تو بھئی یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک شہر میں تندور کی دکانوں کے باہر قطار میں انتظار کرنے کا عوصت وقت تقریباً عام طور پر پھیلا ہوا ہے اس پھیلاو کی عوصت قدر 185 سیکنڈ کے برابر ہے جبکہ اس کا میاری انحراف برابر ہے 11 سیکنڈ کے اچھا یہاں پر ہمیں اس عام پھیلاو کو ظاہری طور پر بھی دکھا دیا گیا ہے اس کی عوصت قدر 185 کے برابر ہے اور چونکہ اس کا میاری انحراف برابر ہے 11 کے تو اگر ہم ایک میاری انحراف گناہ اس عوصت قدر سے اوپر جائیں تو ہم 196 پر آ جائیں گے اور اگر ہم ایک میاری انحراف گناہ اس عوصت قدر سے نیچے جائیں تو ہم 174 پر آ جائیں گے اچھا اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ روحیل صرف ان تندور کی دکانوں پر جانا پسند کرتا ہے جہاں عوصت طور پر انتظار کرنے کا وقت اس پھیلاو کے نچلے 10 فیصد میں موجود ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں کہ پھیلاو کا نچلہ 10 فیصد کچھ یہاں تک ہے یعنی یہ جو پورا رقبہ ہے یہ 10 فیصد کے برابر ہے یا اس کو ڈیسمل کی صورت میں لکھیں تو یہ برابر ہوگا 0.1 کے یعنی اس حصے سے نیچے جو کیوملیٹو امکان ہیں جو کل امکان ہیں وہ برابر ہے 0.1 کے اور بھئی اس حصے میں وہ ساری دکانیں موجود ہیں جہاں پر انتظار کرنے کا عوصت وقت اس قدر سے کم ہے اور بھئی روحیل کو اسی طرح کی تندور کی دکان پر جانا پسند ہے کیونکہ انتظار تو ان صاحب سے ہوتا نہیں ہے اچھا اب آتے ہیں سوال پر تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر روحیل اس طرح کی دکان پر پہنچ بھی جائے تو اس کو زیادہ سے زیادہ کتنا انتظار کرنا پڑے گا تو اب اس بات کا امکان بالکل موجود ہے کہ روحیل کو اس قدر سے بھی کم انتظار کرنا پڑے ہو سکتا ہے روحیل کو عوصت طور پر اتنا انتظار کرنا پڑے یا اتنا انتظار کرنا پڑے لیکن چونکہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ روحیل کو زیادہ سے زیادہ کتنا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے اس لئے ہم یہ قدر معلوم کرنے کی کوشش کریں گے تو اس قدر کو معلوم کرنے کے لئے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ قدر ہماری عوصت قدر سے کتنے میاری انحراف گناہ نیچے ہے اگر آپ غور کریں تو ابھی ابھی میں نے اس قدر کے لئے زی سکور کو بیان کر لیا ہے فی الحال اس قدر کو ہم اے سے دکھا دیتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ زی سکور برابر ہوتا ہے اس قدر کے جس کا امکان ہم جاننا چاہ رہے ہیں مائنس عوصت قدر کے جو کہ یہاں پہ ایک سو پچاسی کے برابر ہے اور اس پوری چیز کو ہم تقسیم کر دیتے ہیں میاری انحراف سے جو کہ برابر ہے گیارہ کے اب یہاں پر ہمارے پاس اس اے سے منسلک جو زی سکور ہے اس سے منسلک جو امکان ہے وہ تو دیا ہوا ہے یہ پورا رقبہ صفر اشاریہ ایک کے برابر ہے تو چلیں ایسا کرتے ہیں کہ اپنا زی ٹیبل نکال لیتے ہیں اور اس پی قدر سے منسلک جو زی سکور ہے وہ معلوم کر لیتے ہیں تاکہ اس کو فارمیلے پر ڈال کر ہم ایک ہی قدر معلوم کر سکیں تو چلیں اپنا زی ٹیبل نکال لیتے ہیں اچھا یہاں میں نے وہ زی ٹیبل نکال لیا ہے جس میں زی کی منفی اقدار موجود ہیں اور ایسا میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عوصت قدر سے نیچے ہے تو ظاہر ہے اس کی زی قدر یا زی سکور منفی میں ہی ہوگا ہاں تو اب ہمیں نکالنا ہے وہ زی سکور جس سے منسلک پی قدر برابر ہے صفر اشاریہ ایک کے تو صفر اشاریہ ایک کچھ ذرا اس کو اور اوپر کر لیتے ہیں ہاں تو پھئی صفر اشاریہ ایک سے قریب قریب قدر یہ ہے لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہلکا سا صفر اشاریہ ایک سے باہر نکل رہا ہے یعنی یہ ہمارے دس فیصد سے زیادہ ہے تھوڑا سا تو بھئی اس صورتحال میں تھوڑی سی زیادہ قدر لینے سے بہتر ہے کہ ہم تھوڑی سی کم قدر لے لیں تو ہم اس قدر سے منسلک جو زی سکور ہے وہ معلوم کر لیں گے کیونکہ یہ ہمارے دس فیصد کے اندر اندر آ رہا ہے تو بھئی اس سے منسلک جو زی سکور ہے وہ ہے منفی ایک اشاریہ دو اس کو تھوڑا سا نیچے لے آئیں گے تو ہمیں ایک اور ڈیسیمل پلیس مل جائے گی اس کے لئے صفر اشاریہ صفر نو تو ہمارا زی سکور برابر ہو جائے گا منفی ایک اشاریہ دو نو کے چلیں پھر واپس ادھر آتے ہیں تو زی سکور ہمارا برابر آیا منفی ایک اشاریہ دو نو کے اب اس چیز کو ہم اس فارمیلے میں ڈال دیں گے تو یہاں آ گیا منفی ایک اشاریہ دو نو اچھا ایکویزن کے دونوں حصوں کو جب ہم گیارہ سے ضرب دیں گے تو یہاں پہ یہ چیز آ جائے گی اور ایکویزن کی دوسری طرف مائنس ایک سو پچاسی آ جائے گا ایک کو الہیدہ کرنے کے لیے ہم ایکویزن کے دونوں حصوں میں ایک سو پچاسی کو جمع کر دیں گے تو ایک سو پچاسی یہاں آ جائے گا اور یہ مائنس ایک اشاریہ دو نو ضرب کیارہ ہم یوں لکھ لیں گے اب جب اس کو ہم حل کریں گے تو ایک ہی قدر برابر آ جائے گی ایک سو ستر اشاریہ اکیاسی کے تو بھئی یہی ہمارا جواب ہے یعنی روحیل اگر ان تندور کی دکانوں پہ پہنچ بھی جائے جن پہ انتظار کرنے کا وقت اس حصے میں ہے تو بھی اس کو زیادہ سے زیادہ ایک سو ستر اشاریہ اکاسی سیکنڈ انتظار کرنا پڑ سکتا ہے